پہلی بڑی خبر آپ سب ہی جانتے ہیں ایک ایسی خبر جس نے ہم سب کو جھگجور کے رکھ دیا حیران کر دی آج سنسد حملے کی 22 وی فرسی پر ایک بار پھر وہی دہشہ دکھی سنسد کی سرکشہ میں سیند کیا سازش تھی دیکھنا ضروری دوسری خبر مدبردے شتیزگڑ میں نئے چہروں کو کہ شفق کے ساتھ کیا بج گئی ہے مشن 2024 کی بسار کس انتراشتی ایجنسی نے کہا 2024 میں موڈی پھر آ رہے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے تیسری خبر شفراج نے دو دن میں توبہ سمتکوں کے ذریعے جو سنکیت دیئے کیا یہ شفراج کا شکتی پردرشہ ہے خبر یہ بھی ہے چوتھی خبر آپ کے کچن میں کیسے ڈرائگن نے مارا ماری اینٹری کہیں آپ کے گھر میں سازش والا لیزن تو نہیں ہے پرپانچری خبر گازہ یدگے 68 دن کیا ہے نتنیاہو کا آپریشن تربج ان سوی خبروں کے ساتھ لیکن پہلی بڑی خبر اس سے پہلے یہ دیکھا شیٹوں کے بیچ میں جمپ کرتا ہوا جمپ جمپ جیسی تیسری پہ جمپ کر رہا تھا تو ترانت ہم چھ ساتھ ایمپی لوگ بھاگے جو ہماری بھارت سرکار ہے تو ہم پہ یہ اتیچار ہو رہے ہیں ہم اپنی حقوں کی جو بات کرتے ہیں لاتھی چارج کر کے ہم کو اندر ڈالا جاتا ہے ٹورچر کیا جاتا ہے تو ہمارے پاس کوئی مادیم نہیں تھا ہم کسی سنکھن سے نہیں ہیں آم جان رہے ہیں سٹوڈینٹ ہے ہم کیونکہ ہم بیروزگار ہیں کیونکہ ہم آدھ نہیں سنی جاتی یہ ہرچگہ ہماری آواز کو دبانے کی کوشش کرتی ہے یہ نہیں چلے گی بند کرو بھارت مہدہ کی جس میڈم کو کیا ملا یہ سب کر کے کتنے لوگ اس پورے ان کے گھٹنا کم سے ان کی اس حرکت سے ان کا نقصان ہوا ہے وزڈر گیلری کا پاس بند ہو چکا ہے آج سنسط پر حملے کی بائیس بھی برسی ہے اور آپ نے جو تصویریں دیکھیں وہ سنسط کی سرکشہ میں چھوک کی ہے جس دن سنسط بہن پرسن میں بائیس سال پہلے کی پہلے وہی گھٹنا کو یاد کیا جا رہا تھا سنسط کی سرکشہ میں چھوک کی ایک ایسی خبر آئی جس نے پورے دیش کو حیران کر گیا دو انجان لوگ سنسط کی سرکشہ چھوک کو توڑتے ہوئے درشک دیرخہ تک پہنچ گئے دونوں یہی نہیں رکھے درشک دیرخہ سے چھنگلانگ لگاتے ہوئے دونوں نے لکھ سما میں پہنچتے ہیں اور پھر سپیکر کی چیئر کی طرف بڑھنے کی کوشش کی اس دوران آروپیوں نے سدن کے اندر کلر سموک سٹک چلائی اور نارے بازی کی ملے ہی اس گھٹنا میں کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہوا لیکن یہ گھٹنا بھی سنسط پر عملے جیسی ہی گمبیر ہے کتنا گمبیر ہے یہ معاملہ ہم آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے یہ ریپورٹ دیکھیں جس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ سنسط کے اندر اور باہر قریبیس منٹ تک کیا ہوا جگہ لوگ سبھا وقت ہوا تھا دوپہ ٹھیک ایک بچ کر ایک منٹ لوگ سبھا میں دو انجان لوگوں کے گھسنے سے ہنگامہ مچ گیا شورگل کے بیچ سدن کے اندر پیلے رنگ کے دھوئے کا گوبار پھیل گیا چاروں طرف افرہ تفری مچ گئی سنسط کی سرکشہ میں سیندھ کیسے لگی آپ کو پورا گھٹنا کرم بتائیں اس سے پہلے آپ کو کچھ فریم پیچھے لے کر چلتے یہ وہ وقت تھا جب پشن مگال سے پیجے پی سانسط بھگین مرمو سدن میں بول رہے تھے تبھی سدن کے اندر افرہ تفری مچ پیچھے سے کچھ آوازیں سنائی دی شور بڑھا تو پیجے پی سانسط نے بولنا بند کر دیا پہلے سانسطوں کو لگا کی کوئی وزٹرز گیلری سے نیچے گر گیا ہے لیکن اس کے کچھ ہی سیکنڈ بات سدن کے اندر پکڑوں پکڑوں کا شور گونجنے لگا لوگ سبھا کی کاریواہی کے لائیو پرسارن میں دکھا کی نیلے رنگ کی شرٹ پہنے ایک بھیقتی بھی پکشی بینچ کی طرف سے ہوتے ہوئے لوگ سبھا سپیکر کی کورسی کی طرف دور رہا ہے لوگ سبھا میں موجود سانسط اس شخص کو دبوچنے کے لیے اس کی طرف پڑے پکڑے جانے سے بچنے کے لیے یہ بھیقتی ڈیسک پر چھلانگ لگاتے ہوئے بھاگنے کی کوشش کرنے لگا لوگ سبھا کی کاریواہی ستھگیت ہونے سے پہلی نو سیکنڈ کی ان تصفیروں کو دیکھئے اس شخص کو نو سانسطوں نے چاروں اور سے کھیر لیا اس کے بعد سانسطوں نے سانسط سرکشا کرمچاریوں کی مدد سے اس شخص کو پکڑ لیا جو آگے چلنا تھا لوگ سبھا کی چیئر کو ٹارگیٹ کر کے ادھر کیو جارہا اس کو میں نے روک لیا بم ٹائپ تھا کچھ سموک سا نکل رہا تھا یہ پیلے رنگ کا بہت دھوہا تھا وہی لگا ہے اس کو میں نے پھر پکڑ کے اس کو شین کے بار تک کھینکنے شروع جیسے ہی اسے پکڑا اور پکڑ کے اس کی پٹھائی کر رہے تھے یہ نیل بھی بڑا ہاتھ میں تو اس سمیں گیس اور دھوہا دھوہا سا ہونے لگا اور پوری پارلیمنٹ میں اسمیل اور بدبوسی ہونے لگی اور ان کو پھر سیکارٹی والے آئے اور لے گئے درشک دیرگھا سے سدن کے اندر کودنے کے ترند بعد آروپیوں نے کلر سموک سٹک پھوڑی جس سے پورے سدن میں پیلا دھوہا پھیل گیا یہ وہ تصویریں ہیں جو لوگ سبھا کی کاریواہی کے پرسارن کے دوران سامنے آئے جیسے ہی سپیکر کو پورا ماملہ سمجھ میں آیا سدن کی کاریواہی ستھاگت کر دی گئی اور اسی کے ساتھ لوگ سبھا کی کاریواہی کا پرسارن کر رہے کیمرے بھی بند ہو گئے جس وقت کیمرے بند تھے سدن کے اندر کیا ہو رہا تھا درشک دیرگھا میں موجود وزیٹرز کی زبانی سنی سدن کے اندر کا ایک موبائل ویڈیو آپ کو دیکھاتے ہیں سانسدوں نے سنسد کی سرکشہ میں سیندھ لگانے والے شرٹس کی جم کر پٹائی کی سنسد کی سرکشہ میں سیندھ دو لوگوں نے لگائے ان میں ایک ساگر شرما ہے تو دوسرا شخص منورنجن گوڑا ہے ساگر شرما لکھناو کا رہنے والا ہے جبکہ منورنجن کرناٹک کے بینگلورو کا ہے ایک بڑی ہی انٹرسنگ بات ہے یہ چاروں پانچوں چھےوں لوگ الگ الگ جگے کے ہیں الگ الگ کام کرتے ہیں کیسے یہ کنیکٹ ہوتے ہیں گری گروپ ہوتے ہیں اور اس کے بعد ایک بہت خطرناک چیز کو ایکزیکیوٹ کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات ان کی اس پلاننگ کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتا لگتا ہے اور اگر ایسا ہی کوئی پلان کر رہا ہے تو کیا یہ انٹیلیجنس فیلیر ہے یا انٹیلیجنس کی رینج یہاں تک بھی جا سکتی ہے یہ لاسٹ لیئر تک فیلیر دکھائی دے رہا ہے سیکیورٹی سنسد کی سرکشہ میں سیندھ لگنے کے بعد ہر کم پہ مچ آتا ہے ہوں منسٹری حرکت میں آتی ہے رہ سچے بالا افسروں کے ساتھ خود سنسد بھون پہنچ گئے ڈلی پولیس کمیشنروں اور سی آر پی ایف کے جو ڈی جی ہیں وہ بھی سنسد بھون پہنچے ڈلی پولیس کی کئی ٹیموں کو جانچ کے کام میں لگایا گیا ہے فوراں سے دستے نے سنسد بھون پرسر کے سیکلس موک کے سیمپل ہی ہیں آروپیوں سے لگاتار پوستاج کی جاری ہے آروپیوں کے بیگراؤنڈ کی چیک کیا جاری ہے جس سے یہ پتہ لگایا جا سکے کی سنسد کے اندر اس طرح کی حرکت کرنے کے پیچھے ان کی منچہ کیا تھی بڑا سوار یہ انفرمیشن ہے کہ ان لوگوں نے ریکی کرنے کے بعد ایسا کیا ریکی کرنے کے بعد کسی کو کچھ نہیں بتا چلا یہ وہ نام ہیں جنہوں نے سنسد کی سرکشہ میں سندھ لگا کر کئی سوال کھڑے کر دیئے یہی وہ چار لوگ ہیں جو سنسد پریسر میں پہنچے تھے ان میں سے دو لوگ ساگر شرما اور منورنجن وزیٹر پاس کے ذریعے سدن کے اندر داخل ہوئے ساگر شرما اور منورنجن نے لوگ سبھا میں پہنچ کر کلر سموک سٹک کے ذریعے گیس سپری کی پہلا آروپی 35 سال کا منورنجن کرناٹک کے بینگلورو کا رہنے والا ہے دوسرا آروپی ساگر شرما لکھنو کا رہنے والا ہے تیسری آروپی 42 سال کے نیلم مہاراشتر کے لاتور کا رہنے والا ہے اب تک کی جانچ میں پتا چلا ہے کہ چاروں آروپی ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہیں چاروں فیس بک فرنڈ ہیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑے تھے سوال یہ ہے کہ منورنجن اور ساگر شرما نے سنسد کی سرکشہ میں سیند کیسے لگائے آخر منورنجن اور ساگر شرما سنسد کی وزیٹرز گیلری تک پہنچے کیسے آروپی مہسور سے بی جے پی کے سانسد پرتاب سمحہ کے نام پر وزیٹر پاس لے کر سدن کے اندر پہنچے تھے دراصل منورنجن کے پتا دیوراج بی جے پی سانسد پرتاب سمحہ کے جانکار آروپی منورنجن پچھلے کئی مہینوں سے سانسد پرتاب سمحہ سے لگاتار لوگ سبھا دیکھنے کے لیے پاس کی مانگ کر رہا تھا اس کے لیے بجابتے اس نے ان کے محسور آفیس سے لے کر ڈلی آفیس تک کئی بار کال کیے آج سبح منورنجن اپنے ساتھی ساغر کے ساتھ سانسد کے گھر پہنچا جہاں سے اس نے لوگ سبھا کے لیے دو پاس لیے منورنجن اور ساغر شرما نے کلر سموک سٹک جھوٹے کے اندر چھپا کر رکھی تھی سدن کے اندر آروپی نے کلر سموک سٹک نکالی اور پھر سپری کر دیا دو آروپی سنسد کے اندر داخل ہوئے اور دو آروپی نیلم اور انمول شندے سنسد پریسر میں باہر انتظار کرنے لگے پولیس چاروں آروپیوں سے پوچھتا آج کر رہی ہے پولیس جاننا چاہتی ہے کہ آروپی سنسد میں کیوں گھسے آروپی اپنے ساتھ کلر سموک سٹک لے کر کیوں گئے ایسا کرنے کے پیچھے آروپیوں کا مقصد کیا تھا کیا آروپی کسی کو نشانہ بنانا چاہتے تھے سوال یہ بھی ہے کہ آروپیوں نے 13 دسمبر کا دن ہی کیوں چنا اب تک کی پوچھتاچ میں یہ جانکاری بھی سامنے آئی ہے کہ آروپی گروگرام کے سیکٹر ساتھ کی ہاؤزنگ بورڈ کالنی میں رکے تھے اس ماملے میں دلی پولیس نے وکی شرما اور اس کی پتنی کو پکڑا ہے چاروں آروپی وکی شرما کے دوست ہیں وکی شرما ہریانہ کے حسار کا رہنے والا ہے اس سب کے بیچ میں آپ کو بڑی خبر بتا دیں پوری دیش کو چوکھانے والی اس گھٹنا میں اب تک سات لوگوں کے شامل ہونے کی جانکاری ملی ہے پہلے چار لوگوں کے سنسد بھون میں داخل ہونے کی جانکاری سامنے آئی آروپیوں سے پوچھتاچ کے بعد پتا چلا کہ سنسد بھون پرسر میں پانچ لوگ پہنچے تھے ان میں سے دو لوگ سدن کے اندر خوشے تھے اور تین لوگ سنسد بھون پرسر میں رکھ گئے جس وقت سنسد بھون پرسر میں نیلم اور امول شندے نام کے آروپی سموک سٹک چلا رہے تھے اس وقت پانچوہ آروپی للجھا ان کا ویڈیو بنا رہا تھا پولس نے موقع سے نیلم اور امول کو پکڑ لیا لیکن للجھا فرار ہونے میں کامیاب رہا تھے دو سنگدکدوں کا سنسد کے اندر گسنا اور پھر سدن کے اندر سموک سٹک چلانا بہت بڑی بات یہ وہی سدن ہے جہاں پردھان منتری بیٹھتے ہیں جہاں دیش کے گری منتری بیٹھتے ہیں جہاں دیش کے سانسد بیٹھتے ہیں جس وقت سدن میں آروپیوں نے سموک سٹک چلائے کاؤنگرس نے تا راہل گاندی میں موجود تھا اس گھٹنا کے چشمدید خود سانسد جب کاروائی ستھگت ہونے کے بعد سانسد باہر آئے انہوں نے کیا کہا کیا ان کے اوپر بھی تھی یہ ریپورٹ میں سباہ کی کاروائی دو ہمجھے تکرین اس تکرین آتی ہے پہلے وہ آگے والے پیلر کو لٹکتے رہے لٹکنے کے بعد نے کود پڑے ایک کے پیچھے دوسرا بھی کودا کودنے کے بعد نے دونوں نے بینچ کی اوپر سے کودنہ سٹارٹ کر دیا اور ایک تم سے دھوہا جو ہے وہ اٹھنے لگا افراد افری مچھی ہاتھ میں کچھ تھی وہ سے باڑی بھڑکا مار طرف گیاس نکلتے تھے سدن کے اندر ہمارے سارے ایمپیز جتنے ساتھیا وہ پکر لیے دونوں کو کوئی سیکوریٹی باالے نے سارے ایمپیز ان کو پکر لیے ہل چل ہوئی تو سو سے پہلا کام تو میرا یہی تھا کہ میں نے ہاوز کو ایڈرینڈ کیا جیو رابر چل رہا تھا کوئی پینک نہیں تھا کوئی بے نہیں تھا اتمنان سے گروپ بکڑا تھوڑا سا کابو میں کرنے کے لیے تھوڑی بہت پیٹائی بھی لڑکوں کی ہوئی سیمپل آف ڈیموکریسی پہ اس طریقے کا حملہ ہوتا ہے یہ دکھاتا ہے سیکیورٹی بریچ ہے اور اس پہ کاروائی ہونی چاہیے آروپی سنسط میں سموکسک لے کر گئے آپ کے مند میں سوال ہوگا کہ آخر یہ سموکسک کیا ہوتا ہے تو پہلے یہ سمجھ لیجے کی سموکسٹک کو کئی نام سے جانا جاتا ہے ایسے سموک کیان یا سموک ٹیوب بھی کہتے ہیں سموکسٹک کمپریسٹ کلر یعنی رنگ سے بھرا ہوتا ہے سموکسٹک کو کھولنے پر رنگی دھوا نکلتا ہے کچھ سموکسٹک سے آباس کے ساتھ دھوا بھی نکلتا ہے اسی وجہ سے اسے کلر بم بھی کہتے ہیں سموکسٹک کا استعمال عام طور سے جشنے پردرشنے ایمرجنسی کے دوران سگنل دینے میں کیا جاتا ہے مالکہ اس سے نکلنے والے دھوے سے آنکھوں اور پھےپڑوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے ایک حیران کرنے والی بات یہ ہے سنسد پریسر کے اندر خوشنے سے پہلے کئی بار میٹل ڈیٹکٹر ہوتے ہیں ہاتھ سے سکیننگ کی جاتی ہے کسی نے جوتے میں بھی کچھ چھپایا ہے تو بھی اس کی واک میں ایک لیمپ ہوگا کچھ ہوگا جس سے پتہ لگ سکتا ہے there is something wrong وہ سارے surveillance points وہ سارے checkpoints کیوں فیل ہو گئے اس سموکسٹک کو بنانے میں کسی بھی طرح کے میٹل کا استعمال نہیں ہوتا ہے اس میں محض کاغذ اور ہربل کلر ہی ہوتا ہے جس سموکسٹک کو سنسد کے اندر اور باہر داگا گیا وہ کیسی دکھتی ہے ٹی وی نائن سمرا جاتا منیج جھا کے ہاتھ میں وہ سموکسٹک جو کی یوز کی گئی وہ آئی اور پھر دیکھیں ان کی یہ ریپورٹ اس وقت جو چیز آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں جس کا استعمال نہ کیول سنسد پریسر میں بلکہ سدن کے بھیتر کیا گیا تھا سدن کے بھیتر جس سموک بم کا استعمال کیا گیا تھا ٹھیک وہیں سدن کے بھیتر جس کا استعمال کیا گیا تھا ٹھیک اسی سموک بم کو اس وقت آپ ٹی وی نائنٹ کے کامرے پر دیکھ رہے ہیں یہ وہ سموک بم ہے جس کا استعمال آپ سوچئے اتنا بڑا ہے سموک بم اگر آپ کہیں سے چوتے میں لے کر جائیں پینٹ میں لے کر جائیں کیسے لے کر جا سکتے ہیں کیونکہ آپ کو پارلیمنٹ کی سیکیورٹی والے چیک کرتے ہیں اس کے بعد بھی اگر آپ سدن کے بھیتر لے کر چلے جاتے ہیں اس کے بعد بھی اگر آپ سدن کے بھیتر اس کو استعمال کر پاتے ہیں تو کتنی بری سرکشاں میں چوک ہے سرکشاں میں سیند لگائی گئی ہے یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ آروپیوں نے سنسد میں جانے اور پھر سموک سٹک پھوڑنے کی پلاننگ کئی دن تک کئی لی اسی وجہ سے آروپیوں نے سنسد کی درشک دیرگاہ تک جانے کے لیے پاس کا انتظام کیا پہلے دو آروپی درشک دیرگاہ پہنچے درشک دیرگاہ سے سدن کے بیچ کی دوری صرف چھے فیٹ آروپی درشک دیرگاہ سے چھرانگ لگا کر سدن میں پہنچ گئے یہ سب کتنا خطرناک تھا آپ کو ایک ریپورٹ کے ذریعے دکھا پانچ سندگز چار لیئر کی سرکشہ کو چکمہ دے کر سنسد پریسر میں گھسے اور ان میں سے دو صدن کے اندر گھس گئے یہ سب کیسے ہوا اب اسے لے کر چھانبین ہو رہی ہے لیکن سنسد میں آج جو کچھ ہوا اس نے کئی سوال کھڑے کر دیئے ہیں سوال یہ ہے کہ آروپی سموک سٹک لے کر سنسد کے اندر کیسے گھسے سوال یہ بھی ہے کہ سنسد حملے کی برسی پر کڑی سرکشہ کیوں نہیں تھی سرکشہ ایجنسیوں کے پاس پہلے سے جانکاری کیوں نہیں تھی آروپی ایک نہیں کئی سموک سٹک لے کر سنسد پریسر میں گھسے کیا سیکیورٹی گیٹ پر آروپیوں کی تلاشی نہیں لی گئی اس گھٹنا کی اچھیستری جانچ کرا رہے ہیں جانچ کے اپرانت اس کے جو نشکش نکلیں گے اس کے انروپ اپنی کاروائے بھی سنشکت کریں گے ہمارے جو پارلیمنٹ کی سیکورٹی ہے سر اپنے جو سیکورٹی جو نیہتے وہ پرانے سدن کو بچانے میں سفل ہوئی تھی وہ نیہتے ہمارے لوگ آج کمی دکھا دینا ہے یہ دلی پولیس کہا ساگے لیکن ہمارے نیہتے جو سدن کی ہمارے چھوٹے موٹ اپیس تھے وہ کہاں گئے ان کو سب سالک کر دیا اس چوک کے بعد سوال یہ بھی پوچھے جا رہے ہیں کہ اگر آروپی سموک سٹک کے جگہ کوئی بسپھوٹک لے جاتے تو کیا ہوتا کیونکہ آروپی سدن ست پریسر میں سموک سٹک لے کر پہنچ گئے تو ہینڈ گرینیٹ بھی جا سکتا تھا اس سے آگے کی بھی یہ کہانی ہو سکتی ہے جس کے اور بھی دلی بھولیس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے اور شاید کر بھی رہے یہ سموک سٹک یوز کرنا جس کا کلر آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ دیکھئے کیا یہ کسی بڑی چیز کا سگنل تھا سوچئے کیا یہ کچھ انڈکیشن تھا کیا کسی اور گپ کو ایکٹیویٹ کرنے کی ایک کوشش تھی میں چاہوں گا اس فریم پر ذرا اس کو لیجے راہل ٹائٹ فریم میں یہ دیکھئے یہ جو سموک سٹک آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کیا یہ جو سموک سٹک ہے اس کے پیچھے کی کوئی اور سٹراتیجی تھی کہ جیسے ہی سموک سٹک ہو پھر فلا چیز کرو پھر فلا چیز کرو یا فلا لوگوں کو میسج ملے گا تب وہ یہ کرو یہ سموک سٹک کیوں لے کر آئے اٹینشن سیکنگ سے زیادہ کیا یہ کچھ الیٹ کال بھی تھا سنسد میں آج جو کچھ ہوا وہ کافی خطرناک ہیں پانچ لوگ کڑی سرکشہ کو چکمہ دے کر سنسد کے اندر پہنچ گئے سوال یہ ہے کہ اگر ر او پی کلر سموک سٹک لے کر صدر میں پہنچ گئے تو کیا وہ دوسری خطرناک اور جان لیوا چیز نہیں لاسکتے تھے اگر ایسا ہوتا تو کیا ہوتا اگر سموک سٹک میں کسی طرح کا خطرنا کیمیکل ہوتا تو کیا ہوتا یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ اگر سموک سٹک میں کوئی زہریلی اور جان لیوا گیس ہوتی تو یہ گھٹنا اور کتنی بڑی ہو سکتی تھی اگر آر او پی کسی سانسد کو بندھگ بنا لیتے تو کیا ہوتا سنسد کی سرکشہ میں سین لگانے والے آر او پی بی جے پی سانسد کے پاس سے سدن میں داخل ہوئے تھے آپ کے ون میں سوال ہوگا کہ سنسد کی وزٹرز گیلری یعنی درشک دیرگاہ میں انٹری کیسے ہو دیئے کیسے آپ درشک دیرگاہ میں بیٹ کر سنسد کی کاربائی دیکھ سکتے ہیں اس کے لیے سنسد سچوالے سے پاس کی آوشکتہ ہو اس پاس کے لیے کسی سانسد یا پھر سنسد کے کسی ادھیکاری کے ذریعے اپلائی کیا جاتے ہیں سنسد کی کاربائی دیکھنے کے لیے ایک گھنٹے کا سمیہ ملتا ہے سنسد کی کاربائی دیکھنے کے لیے وزٹرز گیلری یعنی درشک دیرگاہ ہے سنسد بھون پرسر کے اندر کسی کو بھی موبائل اور لیپ ٹاپ لے جانے کی انمتی نہیں انہیں سرکشا گیٹ پر جمع کرانا ہوں جس کے لیے آپ کو ایک ٹوکن دیا جاتا ہے سوچیں بہت بڑا بہت بڑا سیکیروڈی لیپس ہے بیونڈ ڈاؤن